پاکستان کے دشمن بلوچستان میں بد امنی پھیلانے پر تلے ہیں دہشت گندوں کو پوری قوت اور قومی حمایت سے شکست دی جائے گی نیشنل ایکشن پلان اپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا وزیراعظم نے دو ٹوپ پیغام دیا کہ موسم لوگوں کا خون بہانے والے خوارج کو کسی قسم کی گنجائش نہیں دی جائے گی بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا قومی پرچم کو مانے اور آئین کا احترام کرنے والوں سے ہی مذاکرات ممکن ہے اجلاس میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈھار آرمی چیپ جنرل آسی منیر اور وزیر داخلہ موسی نقوی بھی شرک ہوئے شرکہ نے بلوچستان حملوں کے منصوبہ سازوں سہولتکاروں اور مرتقی بفراد کو کٹہرے میں لانے کا عظم کیا شہید ہونے والوں کے لیے فاتح خانی بھی کی گئی وزیراعظم بلوچستان حملوں میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے بھی ملے وراسکر ریاست کی جانب سے مکمل تعاون اور تحفظ کا یقین دلایا وزیراعظم نے شہدہ کے لوحقین میں امدادی چیک تقسیم کیے آپ کو بتا دیں وزیراعظم بلوچستان حملوں میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے ملے وراسکر ریاست کی جانب سے مکمل تعاون اور تحفظ کا یقین بھی دلا دیا وزیراسم نے شہدہ کے لمحقین میں امدادی چیکس تقسیم کیے